جنابی سپیکر شکریہ جنابی سپیکر سب سے پہلے میں اپنے اپوزیشن کے ساتھیوں کی طرف سے یہاں پہ بہت سخت اتجاج فلور آف تا ہاؤس اور تاریخ میں یہ ریکارڈ کرانا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کو آپ نے جس وقت یہ آرڈننسز لے ہوئے اور اس پہ آپ نے ہمیں ٹائم نہیں دیا یہ بولڈوز ہوا ہے اس پہ ہم لوگ اتجاج یہاں پہ ایز ای ریکارڈ آپ کو سامنے کر دے اب آپ اینی آرڈننسز پہ تیسری دفعہ بات کر رہی ہیں نہیں یہ جس وقت ہو رہی تھی بات سر ہم لوگ ریکارڈ کرارہے ہیں نمبر ایک نمبر دو چیز سر یہاں پہ جنابی سپیکر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ نہ ہوا تو آسمان نیچے آ جائے گا اور زمین جو ہے وہ الٹی ہو جائے گی آرڈننسز ہیں کیا آرڈننسز ہیں سر ایک آرڈننس ہے پاکستان پوسٹل سرویسز مننجمنٹ بورڈ آرڈننس دوزار دو اس پہ یہ چینجز لانا چاہ رہے ہیں سر اس پہ ایک آپ دیکھیں ریموول آف دیفکلٹیز یہ ایک ایک نکتہ ایک ایک لفظ قانون کا اس کی امپورٹنس ہوتی ہے اسی وہ کہتے ہیں سر مسچیف انڈا لاؤ وہ مسچیف انڈا لاؤ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے میں چیلنج کرتا ہوں چلیں ان سے پوچھیں کہ ان میں سے کتوں نے یہ پاکستان پوسٹل سرویسز آرڈننسز پڑھا ہے کیا اس پہ کوئی ڈیلیبریشن ہوئی ہے مجھے بتا دیں سر میں اوپن چیلنج اور آن اوث حلف لے کے یہ اوپر حلف ہے اللہ تعالیٰ کی نام لکھیں ہوئے سر مجھے آن اوث بتا دیں کسی نے یہ پڑھا میں نے نہیں پڑھا سر ہمیں تو یہاں پہ یہ دیا گیا ہے نمبر ایک یہاں پہ سر اس پہ آپ سیکشن فائف کو پڑھیں سبسٹیوشن آف سیکشن ٹوئنٹی ایٹ آرڈننس آف ٹو تھاؤزن ٹو اس کا ٹوئنٹی ایٹ میں ڈائریکٹ پوائنٹ پہ جاتا ہوں ریمیوول آف ڈیفکلٹیز مسچف ان دل لاؤ جو کہ آپ سمجھیں کہ ٹرپ ڈور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے لیے آسانی آسانیاں کیا اپنے لیے خانچٹ بنانے کے لیے یہاں پہ آپ پڑھیں سر ایز میں اپیئر ٹو بی نیسیسری پور پر پر پرس آف ریموونگ دیفکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کیا چیزیں ہوں گی وہ ڈیفکلٹی کون تائیون کرے گا کسی سٹینڈنگ کمیٹی میں خواتین و ذات آپ لوگوں نے پڑھے راجعہ شعب صاحب آپ نے یہ پڑھے یہاں پہ خرشید خرشید شاہ صاحب کیا آپ نے پڑھے and the answer is no یہ تیخانوں میں خانچے جو بنا رہے ہیں یہ حکومت والے سر یہ کس کی کہنے پہ دوسرا آ جائیں جناب سپیکر یہاں پہ آپ نیشنل شپنگ کورپریشن پہ یہ اتنی لمبی چوڑی آپ کی ترامیم آ رہی ہیں جناب سپیکر یہاں پہ نیشنل شپنگ میں آپ یہ ترامیم لا رہے ہیں اس کو کونسی سٹینڈنگ کمیٹی نے پڑھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پھر پھر یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ سیکشن فارٹی میں آپ ریموول آف ڈیفکلٹیز میں پھر وہاں پہ لا رہا ہوں یہ بحری جہازوں کی بارے میں بات کر رہے ہیں آپ کے ریٹس وہاں پہ فکس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے ٹورز لگ رہے ہوتے ہیں جہاز باہر جا رہے ہوتے ہیں بحری جہاز وہاں پہ سر آپ امنڈمنٹ کر رہے ہیں کہ وہی بات میں پوچھوں گا جناب سپیکر اس چیز کا وہ نیسیسری کی ڈیفنیشن ہمیں بتا دیں کیا آپ حضرات نے یہ پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے کیا یہ یہ پڑھے ساتھ کہنے نہیں پڑھا سر یہاں پہ دوسری بات آپ دیکھیں کہ ڈیفکلٹی کون ہے اس کی کون تائین کرے گا وہاں پہ آپ خانچے کھول رہے ہیں وہاں پہ کرپشن کا امبار لگے گا اور یہاں پہ ہمارے میمبرز کو ان کو پتا نہیں ہے ان کو چھوڑے سر یہ مسلم لیگ نومنالوں کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں آگے آجائیں جناب سپیکر آپ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کا نیشنل ہائیوے اتھارٹی نیشنل ہائیوے اتھارٹی کا سر یہ دیکھیں اس پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا روڈز بنتی ہیں نیشنل ہائیویز بنتی ہیں اس پہ یہ سارے کے سارے امینڈمنٹس ناب سپیکر آپ نے تو ہمیں ٹائم نہیں نہیں دیا اس کا پڑھنے کے لیے یہ قانون ہمارے پاس ماہرین قانون بیٹھے ہیں ان کو ٹائم نہیں ملا اس کا ایکٹ اس کے آرڈننسز اس کا سٹیڈی کرنا اس کا فائنینشل امپیکٹ کیا کرنا آپ اپنے ٹھکے دار کو اگین یہ بات جس وقت میں بھی اس کو چیک کر رہا ہوں سر بار بار ایک چیز آ رہی ہے یہاں پہ بھی آپ کا پاکستان نیشنل شپنگ کوپریشن میں ریموول آف ڈیفیکلٹی پوسٹل پوسٹل سرویسج میں یہاں پہ یہ آپ دیکھ لیں جناب سپیکر پیج نمبر نائن ریموول آف ڈیفیکلٹیز اگین ایز میں اپیر ٹو بی نیسیسری فور پوس آف ریموول آف ڈیفیکلٹی ایز میں بھی نیسیسری کا تائین کس نے کیا ان مشکلات کا دیفیکلٹی کا تائین کون کرے گا ہمیں بتا دیا جائے ریٹ آگے یہ اپنے من پسند کانٹریکٹرز کو دے رہے ہیں پیچھے ملک کا دیوالیا ہو جائے گا اربوں روپے کے پہلے ہی ہم لوگ کرزوئی ہیں اوپر یہ ماشاءاللہ اپنی جیبیں فل کر دیں پیچھے رہے گا کیا پہلی بھی ہوتا جا جائے ابھی بھی پھر آ جائے جناب سپیکر آپ امنمنٹ فور پرائیوٹائزیشن کمیشن آرڈننس سر ہمیں کیا معلوم پرائیوٹائزیشن کمیشن میں ملک کے اساسے سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پرائیوٹائزیشن کمیشن کے ذریعے بیچے جاتے ہیں ایک ایک لفظ ایک ایک لفظ اربوں کھربوں کی ویلیو ہے وہاں پہ وہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ بات آ رہے ہیں اپیلٹ ٹریبیونل کی بارے میں آ رہے ہیں یہاں پہ آپ آ رہے ہیں جناب سٹیٹمنٹ آف اوبجیکٹیوز انڈ ریزنز اس پہ ہمیں کیا معلوم ہمیں اپریس کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہاں پہ آپ کرنے جا رہے ہیں پرائیوٹائزیشن کس کا امپیکٹ یہ نویت کمر صاحب رہ چکے ہیں پرائیوٹائزیشن ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ نویت کمر صاحب بی ایبل اس کو سپورٹ کر سکیں گے کیا یہ باقی ساتھی اس کو سپورٹ کر سکیں گے سر اس کا امپیکٹ فائنینسل ہے میں جواب لیتا ہوں اس سے آپ فکر نہ کریں عربوں کا نہیں ہے یہاں پہ سر میں نے جس وقت آپ نے میرا مائک آن نہیں کیا تھا میں نے آپ سے گزارش کی تھی آپ پوائنٹ آو وارڈر پہ تقریر کر لیتے ہیں پوائنٹ آو وارڈر کی ڈیفینیشن یہاں سے پڑھ دیجئے جی سر میں وائنڈ اپ کرتا ہوں سر میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی تصاویر لے لیں جو لوگ ان آرڈننس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ آرڈننسز پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں ہم لوگ کون ریکارڈ یہ لانا چاہ رہے ہیں اور تاریخ ان کو یاد کرے گی کہ انہوں نے پاکستان کو بیچنے کے لیے ہیں